السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم بھائیو بزرگو دوستو یوکرین اور رشیہ کے درمیان میں جو حالات کشیدہ ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں آج کا میرا جو موضوع اور انوان ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے انڈین اسٹوڈنٹس چاہے انڈین ہو پاکستانی ہو اور اس کے علاوہ بہت سارے عرب ملکوں کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ لوگ یوکرین، بیلاروس، رشیہ، قذاقستان، کرگیزستان ان ملکوں میں پڑھنے کے لیے کیوں جاتے ہیں آج ہم اس کے اوپر کچھ فیکٹس کے اوپر بات کریں گے اور میں سمجھتا ہوں خاص طور پر جو پیرنٹس ہیں یعنی بچوں کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے بھی میرا یہ ویڈیو کافی مفید ثابت ہوں گا کافی کار آمد ثابت ہوں گا اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں لیکن انڈیا میں نیٹ میں ان کے نمبر کم آ رہی ہیں کیونکہ انڈیا میں جو ہے سات سو بیس میں سے اگر پانس سو آتے ہیں یا پانس سو کے اوپر آتے ہیں تو ہی آپ کو فریر سیٹ ملتی ہے اب آپ غریب آدمی ہیں تو اگر آپ کا بچہ ایک سو بیس نمبر بھی نیٹ میں لیتا ہے اور وہ اگر ایم بی بی ایس کرے تو آپ کو کیسا لگے گا مجھے آپ بتائیے یعنی آپ تو خوشی سے آپ کے قدم زمین پر نہیں ٹکیں گے آپ بولیں گے ساری انفورمیشن دینے کا مقصد صرف یہ ہے ہاں انڈیا میں اگر آپ کو فریر سیٹ ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اس کے لئے آپ کو محنت کرنا پڑیں گی سٹرگل کرنا پڑیں گا جد و جہت کرنا پڑیں گی اور انشاءاللہ آپ کا نمبر لگ جائے گا جیسے میرے اپنے فیملی کے اندر میرے آج جو ہے نا میرے چار کزینز اللہ کے فضل و کرم سے ان کو فری ایم بی بی ایس کی سیٹ ملی ہوئی ہے اور وہ لوگ پڑ رہے ہیں میرا حقیقی مامو ذات بھائی فائنل ایئر میں ہیں انشاءاللہ وہ اس سال ڈاکٹر بن جائے گا ایک خالہ کا لڑکا وہ سیکنڈ ایئر میں ہیں ایک مامو کی لڑکی اس کا اس سال پہلا سال ہے یعنی ابھی یہ جو ہے فسٹ ایئر میں ہیں وہ اسی طرح سے ایک خالہ کا لڑکا اس کا اس سال نمبر لگا ہے یعنی ابھی جس دن میں یو اے ای میں تھا اس کی یہاں پہ گل پوشی تھی اور میں اس پروگرام میں نہیں پہنچ سکا مجھے افسوس ہے اس چیز کا لیکن ہماری دعائی ہمیشہ ہے چاروں بچوں کے لیے اور ان کے علاوہ وہ تمام بچے جو محنتیں کر رہے ہیں جیسے ابھی جو ہے آپ نے میرے کھیت کا ایک ویڈیو دیکھے ہوں گے اس میں میرے ایک بھائی ہے میرے ساتھ میں نظر آ رہی ہیں ان کا بیٹا بھی اس لیے وہ پروگرام میں نہیں آ سکا کیونکہ وہ نیٹ کی تیاری میں لگا ہوا ہے بڑی خوشی کی بات ہے یعنی اب ہمارا ایک بھتیجہ بھی انشاءاللہ اگلے سال نیٹ میں اس کا نمبر لگ جاتا ہے تو وہ بھی ایم بی بی ایس کے لیے ما شاءاللہ وہ بھی ایم بی بی ایس کرے گا تو اس طرح سے آپ نے آپ کو جھوکنا پڑتا ہے تب جا کے آپ کا نمبر لگتا ہے لیکن اگر کسی کا نمبر نہیں لگا ہے تو پھر وہ یہ پورا ویڈیو دھیان سے سنو توجہ سے سنو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا کہ اگر آپ کے نیٹ میں کم نمبر بھی آتے ہیں تو پھر آپ دوسرے ملکوں میں جا کے کیسے ایم بی بی ایس کر سکتے ہو یہ تو چلی آج ہم ہمارے ٹاپک کی شروعات کرتے ہیں اور یہ مجھے ٹاپک اس لیے لینا پڑ رہا ہے کیونکہ کل ایک انڈین اسٹوڈنٹ یوکرین کے اندر وہ مارا گیا اور اس کے مرنے کے بعد سے لے کے ابھی تک ہمارے سارے نیوز چینلز کے اوپر وہی خبریں دکھائی جا رہی ہے تو ہمارے دیش کے یعنی تقریباً بیس ہزار سے زیادہ یعنی بائیس سے چوبیس ہزار اسٹوڈنٹ وہ یوکرین میں تھے پڑھنے کے لیے یعنی پڑھ رہے ہیں ابھی آج کی تاریخ میں اس میں سے کچھ نو ہزار وہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی واپس آگئے تھے اور کچھ ایسے ہیں جو آنا نہیں چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی ابھی بھی ہزاروں کی تعداد ایسی ہے جو وہی پہ ہے جو واپس آنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے الگ الگ حصوں میں اسٹوڈنٹس بٹے ہوئے ہیں لیکن almost تقریباً چوبیس ہزار انڈین اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یوکرین کے الگ الگ کالیجز کے اندر پڑھتے ہیں اسی طرح سے بیلاروس رشیا وغیرہ وغیرہ دیکھو ایکچوال مسئلہ یہ ہے ہمارا جو بھارت دیش ہے اس کی آبادی ہے ایک سو چالیس کروڑ لیکن ہمارے پاس جو میڈیکل کالیجز ہے وہ بہت کم ہے یعنی ہر سال پورے دیش کے اندر جتنے میڈیکل کالیجز ہیں وہاں پہ جن اسٹوڈنٹس کا داخلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صرف ستر سے پچھتر ہزار اسٹوڈنٹس کا اب ستر سے پچھتر ہزار اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہو رہا ہے ایک ایسے دیش میں جہاں پہ لاکھوں بچے وہ نیٹ کا امتحان دے رہے ہیں اور ایک سو چالیس کروڑ کی آبادی ہے اسی لیے ہمارا نمبر جو ہے نا میڈیکل میں پوری دنیا میں ایک سو انساٹھ ہوا آتا ہے یعنی ہم اتنے پیچھے ہیں دنیا کے اندر کیونکہ جو WHO ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن ہیں اس کا جو کرائٹیریہ ہے اس کے حساب سے ہر ہزار لوگوں کے اوپر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے اب ہمارے دیش میں حال یہ ہے کہ بیہار میں تیس ہزار لوگوں پہ ایک ڈاکٹر ہے اتر پردیش میں بیس ہزار لوگوں پہ ایک ڈاکٹر ہے اسی طرح سے الگ الگ اسٹیٹس کے اندر ہزاروں لوگوں کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ صرف ایک ہزار لوگوں پہ ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ایسا نہیں ہونے کی وجہ سے پرابلم کیا کریئٹ ہوا پرابلم یہ کریئٹ ہوا کہ جو ایم بی بی ایس کے سیٹس ہیں اب ہمارے یہاں پہ اس میں بھی ایک کوٹا سسٹم ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے بچے جو مارکس یعنی جو پرسنٹیج ہے ان کا وہ تو چار سو ساڑے چار سو جو ہے نمبر لے لیتے ہیں لیکن وہ اس لیے ایڈمیشن نہیں لے پاتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس پانچ سو سے اوپر نمبر آپ کے آتے ہیں تو پھر آپ کو فریسٹ ملیں گی پانچ سو کے اندر آتے ہیں تو آپ کو ساٹھ لاک روپیے سالانہ کا خرچہ ہے اچھا یہ اوفیشل ہے یہ ایلیگل نہیں ہے یہ اوفیشل خرچہ ہے ساٹھ لاک روپی ہے اگر آپ کے نمبر ساڑے تین سو آتے ہیں تو پھر تو سوہ سے دیڑ کروڑ روپی آپ کو خرچہ ہے یعنی سالانہ بول رہا ہوں میں پورے کورس کا خرچہ ہی سوہ سے دیڑ کروڑ تو اب بچہ جو ہے وہ پریشانہ چاہ اس کے بعد میں تین سو کے نیچے جن کے نمبر آتے ہیں ان کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا انہوں نے یا تو بی ڈی ایس کرنا ہے انڈیا میں جو سوہ سے دیڑ کروڑ روپیہ اگر آپ کے نمبر تین سو سے نیچے آتے ہیں تو آپ کو لگ رہے تھے ان ملکوں نے ویسے بچوں کے لیے ایک اپورچونیٹیز اپنے ملکوں کے اندر اوپن کی ہے کہ بھائی آپ انڈیا میں جب سوہ کروڑ خرچ کر سکتے ہو یا ساٹھ لاکھ اب اتنے تو کوئی کر نہیں سکتا میں ان مسئلہ وہی ہے کیونکہ ہمارے یہاں یہی پرابلیم ہوتا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ بریلینٹ ہے اور ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے لیکن اکثر کیا ہوتا ہے ایک تو ماباک کو علم نہیں ہوتا ہے میں آپ کو میرے ایک رشتے دار کی بات بتاتا ہوں مجھے یاد ہے میرے بچپن میں اس کی گل پوشی ہوئی تھی اور میں بھی تھا اس پروگرام میں کیونکہ اس نے بارہ وی کے اندر پنچانو پرسنٹیج لیا تھا نائنٹی فائیو پرسنٹیج وہ بھی سائنس سے وہ بھی گورمنٹ کے اسکول میں پڑھ کر اور گورمنٹ کے اسکول میں پڑھ کر اور ایک چھوٹے سے دیہات کے اندر یعنی نبے سے اوپر اس نے پرسنٹیج لیا اب وہ اس کو اگر صحیح گائیڈنس ملتا اس زمانے میں صحیح رہبری ملتی تو آج وہ بچہ بھی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہو سکتا تھا لیکن پروبلم ہمارا ایسا ہے کوئی گائیٹ کرنے والا نہیں ہے وہ بچہ اپنے کسی رشتے دار کے پاس گریجویشن کے لیے بڑے شہر میں گیا اور بڑے شہر میں وہی موٹر سائیکل پہ گھوم رہے ہیں اور ٹائم پاس ہو رہا ہے اس نے گریجویشن بھی کمپ تو وہ چھوٹا موٹا کوئی کام کرتا ہے اسی پہ اس کا گزر بسر ہوتا ہے تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے میں جب دیکھتا ہوں کہ بھائی ایک بچہ جو ہے نا بارہ ہوئی سائنس کا ایک برلینٹ اسٹوڈنٹ اس کو صرف تھوڑی رہبری مل جاتی ہے اس کے ماباپ کا سپورٹ دیکھو کیا ہوتا ہے نا ماباپ کا جو پیرینٹس کا سپورٹ ہے وہ بچوں کو اسی ٹائم پہ ملنا چاہیے جیسے ابھی میں آپ کو میری مثال دیتا ہوں میں نے میرے دونوں بیٹوں کو بھی گریجو میرے خرچے پر میرے اپنے پیسوں پر حالانکہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ علماء کے لیے علاماء کے لیے فنڈ شروع کیے ہوئے ہیں کہ ان کے بچوں کو ہم عادی فیز دیں گے اور یہ کریں گے میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے میں آفورڈیبل پرسن ہوں میں کر سکتا ہوں میری اولاد کے لیے اور کل کو میں میری اولاد کو بھی جو ہے اس چیز کا احساس رہیں گا کہ ہم نے ہمارے باپ نے اپنے فیز پہ ہم کو پڑھایا سپورٹ ہونا چاہیے ماباپ کا تو جب سپورٹ ہوتا ہے نا تو بچے اپنے پیرو پہ کھڑے ہوتے ہیں ابھی میرے فرزند کا نیکہ بھی ہوا چھے مہینے پہلے تب بھی میں نے ان کو یہی کہا میں نے کہا پہلے تم اپنی جوب کو اسٹیبلیش کرو اور انہوں نے اپنا خود کا بھی پرسنل کام شروع کیے خود کی بھی چھوٹی سی کمپنی کی بنیاد ڈالے جن کے پاس آج آج کی تاریخ میں بارہ سے پندرہ لوگ کام کر رہے ہیں وہ خود کے جوب کرتے ہوئے تو میں نے ان کو کہا گھر خرچے پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے کمپنی پہ دھیان دو اپنے کام پہ دھیان دو اپنے پروجیکٹ پہ دھیان دو جب تک ہم چلا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم بالکل چلائیں گے کیونکہ یہ سپورٹ ضروری ہے یہ نہیں ہے چل پوری تنخل آرہے ادھر کیا کر رہا تو اور یہ لے اس میں سے دو سو روپیے تکو پیٹرول کو اور سو روپیے جو ہے چائے پانی خرچے کے واسطے میں باقی پیسے باباپ کے قبضے میں اب اس کا بیچارے کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے یعنی وہ کچھ کری نہیں سکت یہ نہیں یہ چیزوں سے کیا ہوتا ہے بچوں کے پیر کاٹ رہی ہیں آپ اور میں ابھی یو ای بھی بھی جو گیا تھا وہ میں کوئی بیان کرنے کو تقریر کرنے کو یا کسی جلسے میں شرکت کرنے کو نہیں گیا تھا وہی میرے فرزند کی جو کمپنی ہیں اسی کی مارکیٹنگ کے لیے گیا تھا میں اسی کے پرموشن کے لیے مجھے میرے کچھ وہاں کے پارٹیز سے جو ہے میٹنگز تھیں اور وہی سارے پروجیکٹس ان کے سامنے رکھنے کے لیے کہ تم ہمارے ساتھ میں کام کرو یا ہم کو کام دو ہم تم کو جو ہے تم لوگ امریکہ سے یوکے سے اور ادھر سے کام کر کے لے رہے ہو جو کام تم کو وہاں پہ سو روپیے میں ہو رہا ہے ہم تم کو انڈیا میں پچاس روپیے میں کر کے دیتے ہیں یہ مارکیٹنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو میں اسی لیے گیا تھا جو وہاں پہ میری جن جن پارٹیز سے ملاقات تھی اور جو میرا کام تھا الحمدللہ تو کیونکہ سپورٹ ہم باپ ہے نا بھائی تو ماں باپ کا سپورٹ چاہیے ایسا اور میں نے یہ بیچ میں آپ کو مثال اس لیے دیا ہوں کیونکہ جو میں نے آپ کو مثال دیا ہے کہ ایک بچہ جو 90-95% سائنس سے لینے کے باوجود صرف اس کو ماں باپ کا سپورٹ نہیں ہونے کی وجہ سے وہاں چھوٹا موٹا کام کرنے پر مجبور ہے تو یہ ماں باپ کا کام ہوتا ہے اور یہ ایک نہیں ہے میں آپ کو ایسی سو مثالیں دے سکتا ہوں جس میں میں اپنے خود پہچان کے بچوں کو جانتا ہوں یعنی میرے ساتھیوں کو یا میرے بچپن کے دوستوں کو جو پڑھنے میں اقدم برلینٹ تھے لیکن کسی کا سپورٹ ملا نہیں ان کو اگر ان کو سپورٹ ملتا تھا نا تو وہ بھی آج ایم بی بی ایس ہوتے تھے آج وہ بھی جو ہے نا ایم ڈی ہوتے تھے ایم ایس ہوتے تھے بہت سارے ایسے ہیں جن میں ڈاکٹر بننے کی کالیٹی تھی لیکن انہوں نے دیکھے کہ پورے مہلے میں سب لوگ ڈی ایٹ کر رہے ہیں ایک دم آسان ہیں ڈیپلومہ کرو اور گورمنٹ نے زلہ پریشت سے آپ کو اسکول کی اگر سمجھو جگہ مل گئی ہے بس اس کے بعد تو کیا ہے ہر مہنے کو تنخواہ آ رہی ہے ماشاءاللہ اور زیادہ ٹینشن کا کام نہیں ہے یہ جو ہے نا ایک محدود سوچ ہوتی ہے تو یہ چکروں میں کیا ہو گیا وہ بچیاں یا وہ بچے بہترین ڈاکٹر بن سکتے تھے ان کو کو کوئی گائٹ کرنے والا نہیں تھا اسی لیے میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں میرے دونوں مقصد ہے ایک تو آپ کو بتانا ہے کہ بھئی یوکرین وغیرہ میں یہ جو اسٹوڈنٹ فسے ہیں کیوں اور لوگ یہاں کیوں جاتے ہیں اور آپ آگے چل کے اپنے بچوں کے لیے بھی اگر ان کا سپنا ہے ان کا ایک خواب ہے ان کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جن کو معلومات ہے پھر انہوں نے کیا کی ہے ویسے جو لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی انڈیا میں ہمارا بیٹا ایم بی بی ایس نہیں کر سکتا کوئی بات نہیں لیکن ہمارا بیٹا برلینٹ ہے ہوشیار ہے تو انہوں نے اپنے بچوں کو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو یوکرین بیلا روس رشیہ کرگیزستان قذاقستان یہ ایسے ملک ہے یہاں پہ بڑے بڑے میڈیکل کالیجز ہیں بڑے بڑے میڈیکل کالیجز اور پڑھانے والے جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک پروفیسرز ہیں اور ایسی بہترین بیلڈنگیں ہیں جو ہم نے انڈیا میں دیکھے بھی نہیں جو انفرائسٹرکچر جی سے کہتے ہیں ایسے خوبصورت کلاس رومز ہیں اور پڑھانے کا پورا انتظام ہے لیبوریٹریز ہیں پھر وہاں کا جو لائف اسٹائل ہے مطلب وہ پورے یہ سب پورے پٹے یہ سارے ملک پہلے تو رشیہ کا ہی حصہ تھے اس لئے میں آپ کو خاص بات بتاتا ہوں چاہے آپ کرگیزستان چلے جاؤ یا قذاقستان چلے جاؤ یا بیلا روس جاؤ یا یوکرین جاؤ یا رشیہ وہاں کے میٹرو ٹرین کے جو اسٹیشن ہیں سب آپ کو سیم سیم ملیں گے وہاں کی ٹرینیں آپ کو سیم سیم ملیں گی لائف اسٹائل رشیان لینگویج یہ پورے علاقوں کے اندر بولی جاتی ہے آسانی کے ساتھ یعنی پورا رشیان کلچر ہے وہ پورے علاقوں کے اندر تو اس وجہ سے وہاں پہ جو ہے نا جو زندگی جینے کا جو اسٹینڈرڈ ہے یعنی ہمارے انڈیا کے مقابلے میں بہت اونچا ہے مطلب وہ ہمارے سے جو ہے پچاس سال سو سال آگے ہے بولے تو چلیں گا حالانکہ یہ کرگیزستان جو ہے کچھ اتنا امیر ملک نہیں ہے لیکن چونکہ رشیہ کے اندر میں رہے اتنے سالوں تک تو پورا ملک پورے وہاں کا جو ہے لائف اسٹائل ویسا ہی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ سارے ملکوں کے اندر یہ رشیہ کے زمانے سے ہی انہوں نے بڑے بڑے وہاں پہ میڈیکل کالیجز بنا دیئے اور وہاں پہ بڑا بڑا انفرائیسٹرکچر کھڑے کر دیئے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہوا کہ اب وہ ملکوں کے اندر وہاں پہ بڑے بڑے کالیجز ہیں تو انہوں نے دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس کے لیے وہاں اور ہمارے یہاں میں فرق جو میں نے بتایا ہماری آبادی ہے ایک سو چالیس کروڑ اور ہمارے صرف پچھتر ہزار یعنی ستر سے پچھتر ہزار اسٹوڈنٹس کا ہر سال ایڈمیشن ہوتا ہے اور وہاں پہ جو ہے آبادیاں مختصر ہیں لیکن بڑے بڑے کالیجز انہوں نے بنائی تو انہوں نے دنیا بھر کے اسٹوڈنٹس کے لیے اپنے یہاں کے دروازے کھول دیئے وہاں کی گورنمنٹوں نے بازاپتہ ہمارے ماننی ہے پردھان منتری نریندر جی موڈی آج سے کچھ سال پہلے آپ دیکھ سکتے گوگل پہ انہوں نے بازاپتہ ایگریمنٹ سائن کیا ہوا ہے یہ ملکوں کی گورنمنٹوں سے کرگزستان وہ گئے تھے وہاں پہ جا کر جو ہے انہوں نے بازاپتہ جو ہے وہاں کے وزیر آزم سے اور ان لوگوں سے یہ سارے ایگریمنٹ بنائے ہوئے ہیں کہ بھائی انڈینز کے لیے آسانی کرو تو پہلے یہ ملکوں کا ویزا مشکل سے ملتا تھا اب یہ سب ای ویزا ہو گئے ہوئے ہیں ہمارے لیے یعنی اگر آپ کو وہ ملک جانا ہے ان کے آپ کو کانسلیٹ میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر بیٹے ویزا دے رہے ہیں وہ لوگ آپ کو کیوں کیونکہ گورنمنٹ سے ان کا ایگریمنٹ ہوا ہے بھائی آو ہمارے ملکوں کے اندر اور پہلے دیکھو یہاں کے میڈیکل کالیجیز کیسے ہیں کیا ہے پھر یہاں ایڈمیشن لو تو میں آتا ہوں واپس سے اپنے ٹاپک پہ کہ جو ایم بی بی ایس کے لیے ہمارے یہاں پانس سو نمبر چاہیے وہی ایک سو بیس میں ایک سو بیس کے اندر آو آپ کا جو ہے یوکرین میں رشیہ میں بیلاروس میں کرگیزستان ہے قذاقستان ہے اسبیکستان ہے یہ سارے ملکوں کے اندر آپ کا ایڈمیشن ہو سکتا ہے آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے اور آپ کو حیرت ہوں گی یہ جان کر کہ جہاں ہمارے یہاں پہ ساٹھ لاکھ اور ایک سوہ کروڑ تک جو اوفیشل فیس ہے وہاں کی اوفیشل فیس صرف بارہ لاکھ سے پندرہ لاکھ روپیے تک ہے وہ بھی وہاں پہ رہنے کھانے اور ساری چیزوں کے ساتھ میں بارہ لاکھ روپیے اور ٹیوشن فیس بھی ہے اس کے اندر اتنا جو ہے پیکیج وہاں کے کالیجز کا ہے جس کے اندر آپ وہاں پہ پانچ سال چھ سال کا ایم بی بی ایس کمپلیٹ کر سکتے ہیں مکمل کر سکتے ہیں پورا ایک انفرائی سٹرکچر انہوں نے وہاں پہ بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ آپ کو بہت سے ایجنٹ ملیں گے ہمارے یہاں پہ مہربانی کر کے آپ ایجنٹ کے چکر میں نہ پڑے کہ آپ جو ہے ایک سال کی پانچ سال کی فیس ہم کو دے دو ہم گتہ لیتے ہیں تو وہ آگے چل کے آپ کے لیے بہت پرابلیمیٹک ہوگا اور ایسے بہت کیسے ہو چکے ہیں میں نے پہلے ہی بتایا ہوں تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ یہ سارے ملکوں کو دلی سے روزانہ تین چار فلائٹس جاتی ہے قضاقستان کو کرگزستان کو بھی اسی طرح سے رشیہ یوکرین وغیرہ بھی رشیہ یوکرین کے حالات ناسازگار ہے لیکن یہ سارے ملک ابھی بھی اوپن ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے تو اس کے لیے آپ بھی جو ہے نا اگر آپ کا سپنا ہے آپ کا خواب ہے تو بارہ سے پندرہ لاکھ روپیے میں آپ اپنا ایم بی بی ایس کر سکتے ہو اس کے علاوہ بھی اور بھی یوروپ میں ملک ہے جیسے رومینیا ہے وہاں پہ بھی ایم بی بی ایس ہوتا ہے رومینیا کے بازو میں اور بھی بہت سارے ملک ہے جو چھوٹے چھوٹے ملک ہے یوروپ کے ان لوگوں کے یہاں پہ بھی بڑے بڑے میڈیکل کالجز ہیں تو وہاں پہ بھی وہ لوگ ایم بی بی ایس کراتے ہیں وہ آپ کا کام ہے میں نے جیسے کل بھی بتایا تھا کہ آپ کو بریانی پکانے کا طریقہ بتانا یہ ہمارا کام ہے اب باقی کا کام آپ کا ہے اس کو پکانا کیسا ہے اس کو گرم کیسے کرنا ہے اس میں گوشت کیسے ڈالنا ہے اب یہ پوری تحقیقات آپ کرو لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ ایجنٹس کے چکر میں نہ پڑتے ہوئے آپ خود اپنے بیس پہ تحقیق کرو آج کی تاریخ میں پھر واپس سے ایک آؤ اور میں آپ کو نئی چیز بتاتا ہوں آج کی تاریخ میں جیسے یوکرین میں چوبیس ہزار اسٹوڈنٹس ہیں ایسے ہی رشیہ میں جو ہے تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں ایسے ہی کرگیزستان کے اندر بھی تقریباً بیس ہزار سے زیادہ اسٹوڈنٹس انڈیا کے اور قذاقستان میں سب سے زیادہ ہے تقریباً جو ہے قذاقستان کے اندر بھی بڑی تعداد ہے انڈیا اسٹوڈنٹس کی یہ سارے ملکوں کے اندر تو آپ لوگوں سے بس یہی میں آخر میں میسیج دینا چاہوں گا اس کے لئے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا یہ سارے ملکوں میں جاتے ہیں پڑھنے کے لئے اور وہاں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ بھی اگر ایم بی بی ایس بننا چاہتے ہو اور ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لئے بہترین موقع ہے بھلے آپ نے اچھا وہاں پہ بھی نیٹ ضروری ہے ایک بات یاد رکھو جو ہمارا انڈیا کا نیٹ ہے اس کا ریزلٹ وہاں پہ بھی لگتا ہے لیکن کم سے کم آپ کے نمبر اس میں ایک سو بیس ہونا چاہیے بس جیسے ہمارے یہاں پہ پانچ سو سے اوپر ہونا چاہیے وہاں ایک سو بیس میں کام چل جائیں گا آپ کا اور چوتھی چیز بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی وہاں کا جو ایم بی بی ایس ہے وہ ہونے کے بعد انڈیا میں آ کے آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے برابر ہے انڈیا میں نہیں آپ دنیا کے آپ انڈیا میں بھی اگر ایم بی بی ایس کرتے ہو اور وہ کر کے اگر آپ یو کے جاتے ہو یا پھر یو کاپ جو ہے یو ایس جاتے ہو یا ایون جو ہے آپ اس کو جاتے ہو سعودی عربیہ یا پھر یو ای جاتے ہو وہاں پہ بھی آپ کو ٹیسٹ دینا پڑتا ہے یہ ہر ملک کا ایک سسٹم ہے ہر ملک کا ایک نظام ہے ہر ملک کا ایک کرائیٹیریہ ہے جیسے کوئی کمپنی آپ نے پچاس ڈگرییاں لے لی ہے اس کے باوجود خالی آپ کے پیپر دیکھ کے کوئی کمپنی آپ کو اپنے ہاں پہ ملازم نہیں رکھتی ہے بلکہ وہ کمپنی بھی آپ کا انٹرویو لیتی ہے ٹیسٹ لیتی ہے تو یہ تو کومن سنس کی بات ہے کہ ٹیسٹ تو ہر جگہ لیں گے لیکن ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے وہاں کا جو ایم بی بی ایس ہے موسٹلی جو ہے انڈیا کے اندر تو سمجھو اس کے لیے کوئی پروبلیمز نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باہر ملکوں میں بھی جاپ کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے کل رشیہ کی مثال دیا کہ ایک ڈاکٹر صاحب آگرہ کے فیلحال رشیہ میں وہیں شادی کیے وہیں ان کے بچے ہیں وہیں پہ ایک دم بہترین لائف وہ جی رہے ہیں تو آپ کو جو ہے نا باہر ملکوں کے ہی زیادہ آفر رہتے وہاں پہ یعنی کالیج میں جو کیمپس لگتے ہیں نا پاس آؤٹ ہونے کے پہلے وہیں پہ کیمپس لگتے ہیں باہر ملکوں کے ہی لوگ وہاں کے بڑھ جاتے ہیں یو اے والے اور سعودی والے اور قطر والے اور اومان والے اور پھر یوروپین ملک والے اور یو اے اور کینیڈا یہ سارے لوگ بولتے ہیں بھائی ایسے ڈائریک ہمارے طرف ہی چلو اب چلو ہمارے طرف ہی ہم ہی تم کو جواب دیتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر کیونکہ ان کے نزدیک وہاں کا جو ایم بی بی ایس ہے رشیہ کا ہو یوکرین کا ہو یہ بیلاروس کا ہو یا پھر قذاقستان کرگیزستان کا ہو اس کی اہمیت بڑھ گئی ہوئی ہوتی ہے وہاں کے ڈگری کی رشیہ جو ہے دنیا کے اندر رشیہ کا جو ایجوکیشن ہے وہ پہلے نمبر پہ ایک بات یاد رکھو اس کا ریزن یہ ہے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہوں رشیہ وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلا سیٹلائٹ آسمان پہ رشیہ نے بھیجا تھا سب سے پہلا انسان چاند پہ رشیہ نے بھیجا تھا رشیہ جو ہے نا بھائی سائنس کے ماملے میں ٹیکنالوجیز اور کلاشنی کوف جسے ہم ایکے فورٹی سیون کہتے ہیں کلاشنی کوف اس انسان کا نام ہے جس نے یہ ایکے تو رشیہ ایسا ملک ہے اس لیے وہاں کے سند کی وہاں کے ڈگری کی ایک اہمیت ہے ایک وزن ہے تو میری ریکویسٹ ہے بھائی جس جس کو بھی کرنا ہے وہاں پہ ایم بی بی ایس وغیرہ تو آپ لوگ اپنے اتبار سے جو ہے فائنڈ آؤٹ کرے اور ایجنٹوں کے چکر سے بچے اور خود اپنے لیول پہ تحقیق کرے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دلی سے روزانہ فلائٹ چلتی ہے اور مشکل سے بارہ ہزار روپیے کچھ ریٹن ٹیکٹ ملتا ہے اس کے علاوہ ویزا تو آپ کو آن لائن ملتا ہے تو آپ خود جا کے وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیسا کیسا وہاں کا نظام ہے اور بازابتہ یونین ہے کرگیزستان قذاقستان میں ہمارے انڈین سٹوڈنٹس وغیرہ کی تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ ہیلپ کر سکتے ہیں تو یہی میسیج مجھے آپ لوگوں کو دینا تھا کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا یہ جو بچے ہے اپنے جن کے بارے میں آخری میں ایک بچوں کے لیے شیئر میری طرف سے کہ یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں یہی بچے ہمارے خواب کی تعبیر ہوتے ہیں اور انہی بچوں پہ قصر زندگی تعمیر ہوتے ہیں یعنی یہ شیئر جو ہے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمارے بچے ہوتے ہیں تو جب ہمارے بچے ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں لگاؤ پیسہ بچوں کے اوپر بچے آپ نے پیدا کیے تو کائی کے لیے موٹر سائیکل پہ کٹ مارنے کے لیے رکشہ چلانے کے لیے آگے چل کے یا پھر دوسرا کوئی کام دھندہ کرنے کے لیے تو بناو نا ڈاکٹر ان کو جیسے میں نے وہ بچے کی مثال دیا کہ سائنس میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ لے کر بھی اگر آج وہ بچہ محنت مزدوری کر رہا ہے افسوس کی بات ہے یہ صرف افسوس کی بات ہے کہ اس کے ماباب ذمہ دار ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کیے یعنی ہے کہ ہیرا جو تھا آج آپ نے اس کو قیمت اس کی پہچانی نہیں اور جیسے میں نے اور دوگوں کی مثال دیا کئی ٹیچر ماسٹر میرے ایسے ہیں پہچانت کے اندر جنہوں نے سائنس سے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ نمبر لیے ہوئے ہیں ایٹی سیونٹی پرسنٹ صرف ماباب کا سپورٹ اگر ان کو ملتا تھا تو آج وہ بجائے ڈی ایٹ کے آج وہ ایم بی بی ایس ہوتے تھے ایم ڈی ہوتے تھے ایم ایس ہوتے تھے آج وہ کسی اور مقام اور مرتبے کے اوپر ہوتے تھے لیکن صرف ماباب نے اپنے بچوں کو جو ہے جیسا سپورٹ کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا جس کی وجہ سے آج اللہ ہم تمام کو اس کی سمجھ عطا فرمائیں اور اللہ تعالی ہم کو اپنی اولاد کو سپورٹ ماباب کا سپورٹ ملیں گا اولاد ترقی کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ماباب ہی وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکڑوں حدیثیں ہے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں جتنا جلدی قبول ہوتی ہے کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے ایک بات یاد رکھو تو ماباب کی تڑپ جو ہو غیہ اگر اولاد کے لیے اور ماباب کا جذبہ اولاد کے لیے اور پھر یہی اولادیں آگے چل کے ماباب کی خدمت بھی کرتی ہے کیونکہ احساس ہوتا ہے ان کے اندر کہ ہمارے ماباب نے ہمارے لیے کیا سیکریفائس کیا کیا قربانیاں دی جو ہمارے ہاں ہم کو شکایت ہوتی ہے اولاد خدمت اس لیے نہیں کرتی انہوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے کہ باپوں نے کیسے آیاشی کے اندر پیسے اڑائے مجروپے اور جو ہے لاؤنیوں کے اوپر اور اپنی آیاشیوں کے اوپر تو پھر کاسم اب آپ اولادوں کی قدر کریں گی ایسا ہے مسئلہ اللہ ہم کو سمجھ اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ